اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نے غزوہ ہند کے لئے منتخب کیا ہے اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے جو اللہ نے تقدیر لکھ دیئے وہ ہو کے رہے گی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پندتوں شدروں دلیتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کتاب دینا چاہتے ہیں تمام ہندووں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے یہ ہندو پندتوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آنے والے دور میں حضور کی حکومت نے دنیا میں قائم ہونا ہے اس کے باوجود یہودیوں کی طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یہی معاملہ ہندوستان کے پندتوں کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں لیکن یہ اپنی ہنڈی قوم سے اپنے شدروں سے اپنے دلیتوں سے اس حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پر ہم آج حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان پر ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم انہیں اللہ کی رسول کی طرف بلاتے ہیں ہم ان کو وہ باتیں یاد کراتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ہاتھوں رسوا کرے ہم سچ کی دعوت ان کے پاس لے کر آئیں اور انشاءاللہ وہ تمام ہندو جن میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے جو حق کو تلاش کر رہے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے ان کے پندتوں میں ان کو حق نہیں بتایا اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اگر اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی اور زلالت لکھ دئیے تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت کرے گا تباہ کر دیا جائے گا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں ظلیر رسوہ کیا جائے گا ہندوستان کی پندتوں اور ہندووں کو آج ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ہمارے اس بیان کے بعد ایک فقیر یہ پیغام آپ تک پہنچائے گا ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے ہندوستان کے ہندووں اور پندتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لئے پہتری ہے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی آئیے اب اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جو ہندووں کی اپنی کتابوں سے دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ہندووں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ان کے لئے بہتری ہے ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ان ہندووں کے لئے ان پنڈتوں کے لئے بدنصیب بدترین عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کریں گے خود ہندووں کی کتابوں کے حوالے سے ایک فقیر یہ ازان دیتا ہے اور یہ حجت تمام کی جاتی ہے ہندوستان کے ہندووں اور پنڈتوں کے اوپر اللہ اکبر وللہ الحمد آج ہم اس حجت کو تمام کرتے ہیں